بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم سیم کوکنگ اینڈ کراف چینل کیسے ہمارے سمک کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے رسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹنز دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلے میں رسپی سٹارٹ کرتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں ڈیٹس این ڈرائی فورٹس کے لڈو جو بہت ہی الڈیٹک اور ہیلڈی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اس سردیوں کے موسم میں یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں یہ آپ کی بوڈی کو وارم رکھتے ہیں اور آپ کی امیونیٹی سسٹرم کو بوسٹ کرتے ہیں تو چلے میں اس کو بنانا سٹارٹ کرتی ہوں یہ سب میں نے ڈرائی فورٹس لیئے ہیں اگرکتا لیا ہے esto اگرکوت بادام اور کاجون م 139kg کرشت کوکو نٹ اللیغا پ رکھلے ہیں اور یہ مائلن25 далее erne چالچ کے چاروں مگنگشیں بھی کریں جو یہ پچاس گگرام لی discover کے اس کو قنجوئے ہیں یک mant!", اور یہ کھجورے ہیں یہ میں نے وقتاً تین سو گگرام لیے ہیں کیونکہ میں نے اچھے سیر راکھ سے لوگ پرسنا کو دگا دوں بنی وقت اور یہ جو پہلے یہ میں قام گیا ہے سب سے پہلے پیگار ان بھرائی فورٹس کو میں دیسی گی میں فرائی کرلوں گی یہ کڑاہی میں میں دیسی گی ڈھالوں گی تقریباً 2 ٹیبل سپون اور اس کو اچھے سے ملٹ کرلوں گی دیکھیں اچھے سے ملٹ ہو گیا ہے گرم بھی ہو گیا ہے اب اس میں میں یہ تمام ڈرائی فورٹس ڈال دوں گی اکھ روڑ پستا پادام اور کاجو ان کو اچھے سے روشٹ کروں گی اس میں تقریباً ان کو تین سے چار منٹ میں اس میں فرائی کروں گی تقریباً چار منٹ ہو گئے ہیں ان کو مجھے فرائی کرتے ہوئے یہ آلماسٹ ہو گئے ہیں فرائی اب میں ان کو لیدہ سے پلیٹ میں نکال لیتی ہوں انڈرائی فورٹس کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب میں باقی بھی فرائی کر لیتی ہوں میں نے وان ٹیبل سپون اور گھیلیا ہے اب میں اس میں ملون سیز رہ لوں جو ان کو فرائی کروں گی ان کو بھی اچھے سے فرائی کرنا ہے یہ بہت جلدی فرائی ہو جاتی ہیں اس لیے میں ان کو بس دو منٹ فرائی کروں گی فرائی تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں میں ان کو نکال لیتی ہوں ان کو آور فرائی نہیں کرنا ان کو بھی میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں ڈائی فروٹس میں نے فرائی کر لی ہے اب ان خجوروں کو فرائی کرنے سے پہلے میں بلینڈر میں ڈال کر ان کو اچھے سے کرش کرلوں گی بلینڈ کرلوں گی ان کو اچھے سے خجوروں کو یہ چوپر میں کرلوں گی کھجوریں لیتے ہیں آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کھجوریں جو ہیں وہ سوٹ والی لینی ہے جو سکت کھجوریں ہوتی ہیں وہ نہیں لینی آپ نے یہ دیکھیں میں نے ان کو اچھے سے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا ہے بہت زیادہ نہیں کیا کیونکہ جب یہ فرائی ہوں گی تو آٹومیٹکلی یہ سوف ہو جائیں گی اور ان کو یہ ان کو زیادہ اور چوپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب میں ان کو چوپر سے نکال کے فرائی کرتی ہوں اور اس چوپر میں تمام ڈرائی فوڈز کو ڈال کر ان کو اچھے سے چوپ کر لیتی ہوں رہی میں میں نے ٹو ٹیبل سپون دیسی گی ڈال دیا ہے اب میں اس میں خجوریں ڈال کر ان کو فرائی کروں گی یہ خجوریں اس میں میں ڈال دوں گی ان خجوروں کو اچھے سے فرائی کروں گی میں اب ان تمام ڈرائی فوڈز کو میں چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیتی ہوں تب تک خجوریں بھی اچھے سے فرائی ہو جائیں گی یہ دیکھیں تمام ڈرائی فوڈز اچھے سے میں ان کو چوپ کر لیا اور موٹا موٹا چوپ کرنا ہے بلکل باریک نہیں ان کو چوپ کرنا یہ دیکھیں اس کو ساتھ ساتھ آپ نے سپیچولا سے ساتھ ساتھ میش کرتے جانا ہے اس کو تقریباً پانچ منٹ میں اس میں اور آل میں فرائی کروں گی کیونکہ یہ دیکھیں اچھے سے میش ہو گئی ہے خجوریں جو ہیں یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو گئی ہوں اچھے سے میش ہو گئی آپ میں تمام ڈرائی فوڈز جو ہیں اس میں ڈال دوں گی اور فلیم جو ہے میں آف کر دوں گی فلیم میں نے آف کر دی ہے اب میں تمام ڈرائی فوڈز اس میں ڈال دوں گی اور یہ کرش کیا ہوا کوکرنٹ وہ بھی اس میں میں ڈال دوں گی اب اس کو اچھے سے تمام چیزوں کا میں مکس کر دوں گی یہ دیکھیں تمام ڈرائی فوڈز کو میں نے اچھے سے اس میں مکس کر دیا ہے اب میں ہاتھوں کی مدد سے اور زیادہ مزید ان کو مکس کر کے تو ان کے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لوں گی آپ جس سائز کے لڈو بنانا چاہتے ہیں اتنے اس طرح سے لڈو بنا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس سائز کے لڈو بنانا ہوں گی اس سارے میں اب اس میں اگر بچوں کو چیس پرولم ہے خانسی ہے یا کوئی چیس پین ہے ٹھن لگ گئی ہے بچوں کو تو اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست لڈو ہیں جی تو باز مزیدار ڈرائی فوڈز لڈو جو بلکل ریڈی ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنے ہیں آپ نے سردیوں میں ان کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے یہ سارا دن آپ کی باڈی کو وام آپ رکھیں گے لوڈوں کی میری یہ ریسپی اچھی لگئے تو مجھے کومنٹس بوکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے اور میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور بات دیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ